اس کو مرشد کی اٹھاوی تو سیکنڈ لازم اپیسوڈ آپ لوگوں کو رولا کر رکھتے گی جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخر کار چاہے وہ جیسے ہی میرین آتی ہے جہاں پر شبرا کے پاس آ کر باتنگ کرتی اور کہتی کہ اس بات کا مجھے دکھ ہے کہ تمہیں چاہے وہ بہت بڑا دکھا ملے لیکن بس میں آپ کیا کر سکتی ہوں میری بات سنو تو ہمیں سکے دی جہاں سے فضل بس کو اور سمیر کو نکال تو اپنے دیسیش یہ باتیں جب شبرا سنتی تو صاف الفاس منکار کر دیتی اور کہتی کہ دیکھوں میرین اب میرے دل میں اتنی جگہ بان چکی ہے فضل بس کی کہ کبھی بھی میں چاہ کر بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تو میں اسے کیسے اپنے دیس سے نکال رکھتی ہوں کچھے باتیں تو مجھے بتاؤ میں کبھی بھی یہ سب کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ جیسا بھی تھا جیسا انسان بھی تھا اس نے مثلا دوکھا کیا فراڈ کیا جو کچھ بھی کیا لیکن میرے دل میں اس نے جگہ بنائی ہے جو کبھی بھی نہیں نکس سکتی بس پیتشی ہوا کہ اب جب ہمارے رستے سے ہٹھے ہیں ہمارے رستے کے پیچ میں نائشے باتیں جب میرین سنتی تو بہت پرشان ہو جاتی ہے اور وہ چوپ دیتی ہے چمرا برسے کہتی کتنا سب کچھ ہونے کے پاوجود بھی تو مجھے سے اینکاری ہو اس بات کا مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے تو آگے سے چیبرا انکار کرتی ہے وہ اس کراتی ہے اور کہتی کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میں ابھی آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ میرین بہت اینسام تھا میرینی فلا بخش تھا اس نے مجھ عزتی ہے میرا مقام دی اور ہر مشکل وقت بھی وہ میں ساتھ کھڑا ہوا ہے تو میں یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہوں میں نے اگر اسے بھولا دی ہے تو میں ٹوٹ کر بکھر چاؤں گی میرا تانمان ہر چیز ختم ہو جائے گا یہ سب کچھ میں میں نہیں کر سکتی پولیس آپ خدا کے لیے آپ کو جو کچھ بھی چاہیے مجھ سے رہ رو رہا ہے کہ میرا فول پرس مجھ سے مت چھینو جانا پر میں نے مسکراتی کہ اچھا دیکھ رو آگے آپ کے اپنی مزید میں مزید میں آگے جا کر کوئی بات نہیں کروں گے نہیں آپ کو سمجھاؤں گی میرا کام تھا آپ کو بتانا آپ تم جانے اور تمہارا کام چانے دوڑی طرف آپ پر رہوں گو یہ انٹرسنگ اور کبھات کا جو اسین تیکھنے کو میرے گکسو کہنا آتی آگا زہب کے ساتھ بات کرتی وہ کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوئے ہماری میری بہین اور فلدر بھائیس کے ساتھ شبہ ہوتی خوابت ہوئے یہ باتیں جب شہاں پر زہب سنتے تو وہ اسے کہنا کچھ آپ دیتے اور کہتا ہے کہ بس لوگ کچھ ہونا دا ہو چکے فلدر بھائی کوئیسا نہیں کرنا چاہیے تو اس نے بہت دوکھا کیے لیکن اب ہم نے حیثیت میں ان دونوں کا پسلے میں دوانے ہم ہی ہیں جو ان کے اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں اسے کہنا چاہیں باتیں سنتی ہے تو وہ اسے آپ کو چاپ دیتے اور کہتی کہ حیثیت میں ہمیں سب کچھ کرنا پڑے گا بس آپ چاہیں اور جا کر جب بات کرنے کی کوشش کریں اس شبرہ کے ساتھ اور میں اسے فلدر بھائیس کے ساتھ بات کروں گا ان کو کسی تھی کسی ہم راضی کریں گے اس کا نا یہ بات ہے اسے ہم دل کا دکھا ہاں کیونکہ میں فلدر بھائی کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی اس نے محبت کے لیے سب کچھ کیا اتنی بڑی قربانی دی ہے اس کے دیر میں ایسا کوئی میر نہیں تکتی ہے کہتے کہ میں سب کچھ چامتا ہوں ہر چیز کو سمجھتا ہوں لیکن ابھی ہے جو ہمیں آپ کے وقت دین کو سمجھانا پڑے گا کیونکہ وہ کبھی بھی یہ بات نہیں مان پہیں گے ہم ازامنے بات کریں گے ان کو یقین درانے کی کوشش کریں گے تو پورا سکین ہے کہ یہ بات مان جائیں گے تو یہ اب دونوں تیار ہو جاتے ہیں ہم دیکھنے سے ہے کہ یہ جاتے ہیں اور جا کر جاؤں کسی کسیشیں برا کو فل بس کو اور شبرا کے خاندان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں فل بس کار کرتے ہیں میرے گوشے کہتا ہے کہ تم نے جو کچھ کیا تمہیں احسن ہی کرنا چاہیے تھا کم از کم لیشن مشر کرنا چاہیے تھا تمہیں پتا ہے کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں اس کے ساتھ سیبت نے میرے سنتیاں بسکراتی ہو کہتی ہے کہ محبت تو میں بھی اس کے ساتھ کرتی تھی آپ کے بغیرے رہ بھی نہیں سکتی تھی آپ نے میرے لیے کیا کیا مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا فل بس کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ بلد بھی تو مجھے حاصل نہیں کر پاؤ گی میں آج بھی محبت کرتا ہوں اس سپرہ کے ساتھ ہمیں سکت کرتے رہوں گا میرے دیر میں اس کے لیے اچھا کہا اور ہمیں سکتا رہے گی اسے چیزیں تو میں دیر سے نکال دوں کہ تم نے ایسا کی ہے تو میں آج سے بلد ہوں گا نہیں نہیں میرے دیر میں اور بیچ ساتھ محبت جو اس کے لیے پر چکی ہے آخر کار میرین کو اپنی ہوتی کا حساس ہو جاتا ہے اور وہ فل بس کوکار کرتی میں سے معافی مانگتی اب دیکھا ہے یہ دونوں کب تک ایک دوسرے کو ملتے ہیں آپ انہوں کیا کہتے ہیں اسپارمنٹ آسمی رہ دیجئے